اس میخانے میں ہمیشہ صدہ بہار رونک رہتی ہے جتنی بھی خزاں آئی ہوئی ہے بہار ادھری ہے جتنی بھی نفرتیں ہیں پیار ادھری ہے اور چرس بھنگ پی کے لاکھوں پھرتے ہیں مگر مستوار ادھری ہے جناب کا ایک واقعہ جناب چچا محترم نے سنایا ہے غالبا لکھا بھی ہے ایک ہندو اس نے جناب کو ڈانٹ دیا انہوں نے زمین سے ایسے مٹی اٹھا کے اس کی طرف ایسے پھینک دی اب اس کے گھر میں جو ہے آگ آگ نظر نہیں آتی تھی جو اندر جاتا تھا تپش سے باہر بھاد آتا تھا رات دن جب عذابِ الہی اس پر برسا اس نے اپنے پورے پندتوں گروہوں سادیوں کو سنتوں کو بلایا آگ نہیں ختم ہوئی میں مختصر کر رہا ہوں چلے میں وزاتے ہوئی یہ رسول شاہ خاکی جن کا عرص ہے یہ صرف ایک بات میں ان کے آگ کو بتاتا ہوں ورنہ ان کی زندگی کا ہر دن کا ہر منٹ ہی ایک نئی بات تھی یہ ولل آخر راتوں کی تفسیر جو ہے نا یہ حضور کے سینے سے ہوتی ہوئی اولیائی تا تر ردائی تک پہنچتی ہے اگر اوپر چینج ہے تو اندر بھی چینج ہے تو جو ردائی کے نیچے ہیں اگر ادھر چینج نہیں تو پھر ردائی کے نیچے ہیں ہر ممکن اس ہندو نے کوشش کی آگنی ٹھنڈی ہوئی پھر وہ آ گیا ہمارے دادا جی جناب پیر موسیٰ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنی دستار اتار کے جناب کے قدموں میں رات دی کہا آپ کا بیٹا رسول شاہ مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے معاملہ یہ ہے معاملہ آپ وہ مانتے نہیں ان کو قائروں نے نہیں مانا تو وہ مانتے نہیں تو آپ کرم فرمائیے انہوں نے کہا کہ ادھر آؤ یہ آئے بڑے وہ اپنی جگہ پہ ایک اور شیر ببر تھا یہ آگے جاؤ اس کے ساتھ سیکھ کر بہترہ ہی کہا وہ سوئی گئے تھے کہ یہ آگ ہے اس نے آگ لگانی تھی یہ ساتھ لے کے ان کے ساتھ ایک دوست کوئی تھا ان کا اس کو کہا کہ وہاں سے ایک کوئی پتھر لے کے آؤ جو بھی کچھ چیز لے ہو وہ لے گئے جیسے کیا کر دیا کہا اس کے دھر کے ارد کی دیا اسے کڑا لگا دو اس کے دھر کے ارد کی دیا اسے کڑا لگا دیا وہ دن گیا آج کا دن آیا آگ نہیں لگی اس نے پورا اپنا تل مارا تھا آگ لگی رہی جب نگاہِ محبت اٹھی آگ محبت میں کنورٹ ہو گئے جس صرف ایک بات ہے باقی بہت ساری باتیں تذکر اے خاکی میں بھی کچھ لکھی ہوئی باقی جو جو ہم نے دیکھا اور جو جو لوگوں نے دیکھا وہ پھر بیان سے باہر ہے کیونکہ شریعت کے تقاضے ان کو مدے نظر رکھا خود سرکار نے بھی ہم کو بھی رکھنے کا حکم ہے ورنہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ شریعت وہی ہے جو حضور کی خوشبو ہے علامہ صاحب بیٹھے ہیں شریعت کیا ہے حضور کی خوشبو اور ولی کیا ہے حضور کی خوشبو اب ولی جو کرے خوشبو رسول ہے کیونکہ رسول سے خوشبو لے کے کرتا ہے شریعت کیا ہے خوشبو رسول شریعت کو اس نے سنبھال کے رکھا مگر ولی کا ایکشن بھی شریعت کے باہر نہیں ہوگا وہ بھی خوشبو ہے یہ بھی خوشبو ہے اس کو کتابوں میں پڑا ہے یہ مقدر سے ملا ہے یہ مقدر سے ملا ہے تو شریعت کو پڑھ کے جو مل گیا ہے اس کو پا کے پھر ہم شریعت کے عمل کر سکتے ہیں تو گویا یہ بھی جو قدم اٹھائے شریعت کے باہر نہیں ہوتا یہ بھی شریعت ہے کہ اگر کہے کہ آگ ہے تو پھر وہ آگ ہو جاتی ہے اگر کہے چمن ہے گلستان ہے تو پھر وہ گلستان بن جاتا ہے گفتے ہو گفتے اللہ بابد جامی نے کہا اس کا کہنا تو اللہ کا کہنا ہے کیوں کہنا ہے وما ینتکو ان الہوا اس کا مرشد بھی خود نہیں بولتا یہ کیوں بولے گا مرید وہ ہے جب مرشد کی کافی فوٹوز ڈیٹ ہو پوری کافی بن جائے فنافر رسول ہو کے وہ وما ینتکو کے مقام پہ تھے یہ ان سے خیرات لے کے خود نہیں بولتا ان کی نکل کرتے ہوئے اس کی اداوں کو ظاہر کرتا ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلیٰ علیہ سیدنا محمد و بارک و سید